السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی سید نوشات پھر اکبر لے کر آیا ہوں ایک ویڈیو احمد نقشبندی حیدربادی کالا سانٹ کالا جوکر اور یہ سوامی پادری جو نبی کا مزا خوداتا ہے ہمیشہ اللہ کا مزا خوداتا ہے نبی کی سنتوں کا مزا خوداتا ہے اب یہ جوکر بولتا ہے کہ مجید میں بیٹھ کے نماز میں سور فاتحہ پڑے جائز ہو گیا ہم نوہاں باہر کھانے پر پڑے تو حرام ہو گیا گیا اور نبی پر سلام پڑے تو جائز ہے اتحاد میں اور باہر پڑے تو کیا ناجائز ہے آپ دیکھیں ویڈیو اس کا جواب میں دوں گا پورا ویڈیو دیکھیں اور شیئر بھی کریں جو لوگ مسجدوں میں صلات و سلام جو ہے مطلب درود و سلام کی بات جب آتی ہے تو ایک مسجد میں یا تو اجتماعیت میں یا تو اکیلے ایک مسجد میں جب نماز ہو جاتی ہے ایک طرف مو کرتے ہیں توڑا تو تیڑا اور ہاتھ بان کر کے ہاتھ اٹھا کر سلام پڑتے ہیں ایک مل صاحب کیا کرے جمعہ میں غصے میں آکے بول دیا فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑنا اور تھوڑا چیخے میری اتھی آواز نہیں ہیں میں مل صاحب کو پوچھا مل صاحب آپ بولے گتے ہیں ناجی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا بول کے جی ہاں میں بولا پھر آپ کہیں کو دیا جی مل صاحب ملک خدا کی خسم میں نہیں دیا مل صاحب آپ مسجد میں ٹھائر کے اب بھی سور فاتحہ پڑے نہیں مسلحے پہ پورے چھس سو عدمی گواہ آپ سور فاتحہ پڑے جی ہاں میں پڑا وہ ایک فاتحہ ہے نا بولے نماز میں پڑنا جائز باہر پڑنا نا جائز اما نیچ مسئلہ نکالے مل صاحب میں بولا مل صاحب تم نماز میں پڑے تو جائز ہم باہر پڑے تو نا جائز کچھ تو بھی ایک بولو جی مل صاحب تم تو بھی غلط نہیں تو وہ طریقہ تو بھی غلط بولے نا آئی نماز کے باہر جائز نہیں ہے اما میں بولا یہ چودہ سو سال میں پہلا ایک مسئلہ ہے مل صاحب کا ہے مل صاحب اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر لے رہے نا اللہ تعالیٰ ان کو پھرسا دیا اور انہوں بڑنا چاہ رہے ہیں میں بولا میں تو بچنے نہیں دیتا ہوں مل صاحب بول رہے ہیں نماز میں جائز ہے باہر ناجائز میں بولا جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز میری زدھی جو چیز نماز میں جائز ہے باہر ناجائز نہیں ہوتی وہ باہر بھی جائز ہے مل صاحب نے نائی نماز میں جو جائز ہے وہ باہر جائز نہیں ہے تو مل صاحب وہ میں پھرسوں گھر کو آیا تھا جی کھٹکا مارا اندر سے ایک آواز آئی نہیں ہے بول کے کون ہے جی مل صاحب ہمارے اہلیہ ہے آپ کے اہلیہ ہے مل صاحب پھرسوں میں باہر آپ جا رہے تھے دیکھا پیچھے کو ان کی بیٹھے تھے ہماری اہلیہ ہے میں پوچھا مل صاحب انہوں گھر میں بھی اہلیہ رہے تو باہر بھی اہلیہ چھ رہتے بولے جی ہاں اچھا نہیں میں سمجھا باہر نکلت بدل جاتے کیا ہی کی رشتہ چینج ہوتا کیا سمجھا میں بولے نائی گھر میں بھی اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ مل صاحب پھرسوں بازار میں بھی دیکھے تھے آپ لوگاں دونوں بولے جی ہاں وہ بھی اہلیہ ہے انہوں چھے باہر بازار کو گئے تو بھی انہوں جائز ہی چھے تو مل صاحب سے پوچھ رہا کہ فاتحہ پڑے نہیں پڑے نماز میں ہاں پڑے فاتحہ باہر پڑے تو ناجائز کیسا ہو گیا اور پھر بولتا ہے کہ مل صاحب کے گھر کو گئے آئے ہیں گھر کو جا کے مل صاحب سے پوچھا کھٹکا مار کے ان کی بیوی ہے اندر گھر میں پھر باہر دیکھا کہ بیگ کے اوپر ان کی بیوی ساتھ پہ ہے تو پوچھا باہر بیک پہ کون تھی ساتھ میں عورت وہ تو مل صاحب بولے میری بیوی ہے اچھا تو بیوی گھر میں بیوی ہے اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ ہے گھر میں بھی جائز ہے باہر بھی جائز ہے تو نشبندی بیٹا بیوی گھر میں بھی جائز ہے باہر بھی جائز ہے اب بیوی کے ساتھ تو بیڈروم میں کیا کرتا کہ گھر میں جائز ہے وہ اس کام تو باہر کرا تو نہ جائز ہے سمجھا نا بیوی کے ساتھ گھر میں جو کام کرتا بیڈروم کے اندر وہ جائز ہے وہ اس کام تو بہا سڑکوں پر آگے کرا حمل لے تو نا جائز کام ہے وہ اور پھر بولتا دیکھو سلام کے بارے بارے آپ دیکھیں ویڈیو پھلے آپ کو پھر میں بولا مل صاحب آپ بولے گا تھے نا سلام نہیں پڑھنا ملکہ میں بولا پھر مل صاحب میں پہلی رکعت میں سنا آپ پڑھ رہے تھے جمعہ کے بعد تو بھی یا نبی سلام علیکہ ایک رسول پہ سلام بول رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوکے سارے رسولوں پہ سلام آپ ہی پڑھیں نا مل صاحب سارے رسولوں پہ سلام مل صاحب ایمان داری سے بولو آپ خیدہ میں بٹھے جب دروت پڑھے نہیں پڑھے بولے جیہا پڑھا بولے مل صاحب تحیات پڑھے نہیں پڑھے بولے پیہا پڑھا مل اللہ کیا پڑھے درہا پڑھو اتحیات للہ والسلامات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی میں بولا مل صاحبی السلام علیکہ ایوہ النبی عربی میں نے ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کرو اردو میں بولو کیا مطلب اس کا بولے یا نبی سلام علیکہ تو مل صاحب سے بولتا کہ بھائی سلام پڑھنا نبی کے اوپر جائز ہے نماز میں ہتا ہے آدمی السلام علیکہ ایوہ النبی اور باہر پڑھے تو ناجائز اس کا سب بولے تم غلط کا سب بول رہے تو میرے لال میرے کالے میرے ہرے میرے ادھے میرے پیلے تو اتنی بات تو سمجھ لے کہ جو سلام تو نبی پہ پڑھ رہا ہے وہی سلام کبھی جا کے اپنی امی اببا کو بول اببا جان سلام علیکہ امی جان سلام علیکہ خالا جان سلام علیکہ جوتے پڑھتے جوتے اتنے جوتے ماراتے تیرا مو کالا پلہ لال ہو جاتا سمجھا نا جو سلام تو اپنے ماباپ کو نہیں کر سکتا اپنے خالا خالوں کو نہیں کر سکتا وہ سلام تو نبی کے لئے کرتا ہے نبی کا مزاق اڑاتا ہے کہ صحابہ اگرہ مجید سلام کہتے اور پیارے نبی نے کہا جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ کھاؤ جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ کھاؤ اور تم بولتے ہو کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے چار خود پڑھیں گے دم کریں گے اس کے پر پھر کھانا کھائیں گے پھر پکائیں گے پھر فاتحہ آخوانی کریں گے پھر بابوں کے نام پہ چڑھاویں چڑھائیں گے نظر نیاز کریں گے اور کہتا ہے کہ منع کہاں پر ہے نماز میں پڑھے فاتحہ تو جائز اور باہر پڑھے تو ناجائز اور بیوی کی مثال دے رہا بیوی کے ساتھ گھر میں جو کام کر رہا تو بیٹروم میں وہ جائز اور باہر نہیں کہا کہ وہ کام کر رہا تو ناجائز ہو جاتا حالانکہ وہ ہے تیری بیوی وہ تیری بیوی چھے وہ لیکن تو جو کام بیٹروم میں کر رہا بلکل جائز ہے درست ہے وہ کام باہر کریں گا لوگاں تجھے جوتیں ماریں گے ایسے ہی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا نبی کا حکم ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اور یہی سورہ فاتحہ تو کھانے پہ اور دکانوں پہ حلووں پہ پڑھ کے کھا جائیں گا تو تو بیدتی ہے مردود ہے سمجھا نقشبندی سلام علیکہ نقشبندی کے اببا کو سلام علیکہ نقشبندی کے امی کو سلام علیکہ جا کے بول سلام کرو بول سید نوشہ سلام کرے بول اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو ہوں